جی اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پروگرام کو کرتے رہنے کی توفیق دے میرے سوالات آج اتقاف سے متعلق ہیں مجھے یہ مل گیا ہے پی ڈی ایف لیکن میں نے کبھی اتقاف کیا نہیں تو ایک تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیسے اس کی نیت کرتے ہیں اور اگر ہم نے کنیکٹ کرنا ہے تو کیا ہم رحم ٹی وی لائف پر کنیکٹ کر سکتے ہیں اس میں شامل ہونے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ آج شام سے شاید شروع ہو جائے گا اور دوسری بات ہی پوچھتی تھی کہ اگر ہم فل ٹائم جاب کر رہے ہیں کچھ لوگ اور بھی کر رہے ہوں گے اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جس دن چھٹی ہو اس دن جوائن کر لیں اور جب نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں اور جب دوبارہ چھٹی ہو تو پھر دوبارہ جوائن کر لیں کیا توڑ توڑ کے ایسے ہم جوائن کر سکتے ہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا اور واقعی ضرورت ہے اس سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ فل ٹائم جاب بھی کرتے ہیں لوگ تو کیسے اتقاف کریں تو بیسے خواتین کا جو اتقاف گھر میں ہوتا ہے مردوں کا اتقاف جو مسنون اتقاف ہوتا ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے اور عورتیں اپنے گھر میں اتقاف کریں گی اور گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ بنا لی جائے جہاں پر زیادہ زیادہ وقت وہ گزاریں زیادہ زیادہ عبادات وہاں پہ کریں پہلے اپنے بیڈروم میں سائیڈ پر کوئی مسلح بھی چھالیں جگہ بنا لیں یا اور کوئی بھی مناسب جگہ ہو جاگہ یکسوی سے وہاں عبادت کر سکیں تو یہ ہے اس کے علاوہ گھر کے کام کا جو ہے عورت بالکل کر سکتی ہے سہری بنانا افتاری بنانا گھر کی صفائی سترائی سیٹنگ یا ماسی کا کام کے لیے آگئے تو ماسی کو انسیکشن دینا تو کر سکتی ہے لیکن جیسے فرصت و کاموں سے تو اسی مسلح اور اسی جگہ پر آ جائے یہ عورت کا اتقاف اس جگہ پر ہوتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا آج مغرب سے شروع ہونا ہے تو مغرب سے پہلے اس مخصوص جگہ پر پہنچ جائے تو وہیں پر افتار کرے افتار کے بعد وہیں مغرب کی نماز ادا کرے اور وہیں پر جو اپنے جو بھی معمولات ہیں جو تربیت اتقاف کے کرا جائیں گے وہ معمولات جو اس کے اندر اس میں جائن کر لیں تو یہ ہے عورتوں کا اتقاف مرد جو ہے اگر گھروں میں بیٹھے ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے تو وہ بھی گھر میں اپنی لئے مخصوص جگہ قائم کر لیں اور وہیں پر جو اپنے سامنے جو آئی پیڈ کھول لیں کمپیوٹر کھول لیں ٹی وی کھول لیں اور لائف جو ہماری جو معمولات ہر نماز کے بعد ہوں گے ان جو معمولات کے اندر وہ شرکت کرتے رہے اگر مسجد میں ہیں تو مسجد کے اندر جو ہے وہاں پر آئی پیڈ یا فون سامنے رکھ کے جو ذکر و اذکار ہم کروا رہے ہیں اس کے اندر وہ شرکت رکھیں یہ مردوں کا اتقاف اور عورتوں کے لیے کہ جیسے آپ نے پیدا ہے کہ بہت سے فول ٹیم جاب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جاب کریں لیکن نمازوں کے بعد جو جو اذکار و معمولات ہیں وہ پھر جب جاب سے واپس آ جائیں تو پھر اس کو جائن کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر آن لائن سوشل میڈیا پر سارے اپیسوڈ پڑے ہوں گے لہذا وہ جن جن نمازوں کا رہ گیا وہ نماز کا آن کیا اس کے بعد وہ اس کا ذکر کیونکہ پانچ نمازوں میں پانچ طرح کے اذکار جا اجتماعی کیے گئے ہیں اس طرح تحجد کے اندر ایک الگ ذکر تو اس لئے آپ جو اگر شام کو جاب سے آ گئے اب جو آپ چیرو کر دیں مثلا کہ فجر کا معمول کر کے گئے آپ زہر، اثر، مغرب مثلا تین نمازوں کا آپ نے سارا وہ جو پوری قضا کر لی پھر آگے عشاء پھر آگے تحجد کا آ جائے گا تو اس طریقے سے وہ اپنے جو واپس آنے کے بعد وہ اس کو جائن کر لیں تاکہ جو ویکنڈ کے اندر تو لائیو ان کو ملتا رہے گا ورنہ باقی کو جو ریکارڈیڈ جو ہو چکے ہیں ان کو لے کے تو چونکہ سارے نمازوں کے ذکر جب کرتا رہے گا اب اس کے جو قلب کے لئے انشاءاللہ اس ذکر کے انوارات پیدا ہوں گے اور خاص ذوق عبادت ذوق ذکر نصیب ہوگا تو اس طریقے سے یہ کرنے کی بالکل اجازت ہے وہ کر لیں کیونکہ یہ تربیتی اعتقاف ہے اور آن لائن سہولت ہے دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں اور پھر یہ کہ دنیا میں بہت سے خطوں میں اوقات کا فرق ہے یہاں آج مغرب میں شروع ہو رہا ہے اب پاکستان کے اندر جو ہے وہاں وقت کچھ اور ہوگا انڈیا میں کچھ اور ہوگا تو ان کے دو آپشن ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں مغرب میں میں کر رہا ہوں ان کے وہاں کوئی بھی وقت ہے یہاں مغرب میں مثلاً آٹھ بجے اگر میں کر رہا ہوں اب پاکستان کے اندر جو پانچ بجے ہوں گے صبح کے تو صبح پانچ بجے وہ میرے ساتھ بھی شریک ہوں اور پھر جب ان کی مغرب کا وقت شروع ہو تو اس وقت بھی وہی معمول جو تھا وہ مغرب بعد اکیلے بیٹھ کے ویڈیو آن کر کے وہ سارا معمول کر لیں تو گئے کہ ان کو ڈبل ڈبل کرنے کا موقع مل جائے گا تو زیادہ انوارات نصیب ہوں گے تو یہ ذہن میں رکھیں لہذا وہ ہمارے ساتھ بھی جائن رہے ہیں اور پھر اپنے نمازوں کے اوقات میں بھی ان نمازوں کے بعد کی معمول بقاعدہ کرتے رہیں انشاءاللہ انوارات ہی انوارات ہیں اور یہ آخری عشرہ ہے ضرور اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے گی بہت بزر thank you for this detail زیادہ انوارات شکریہ موسیقا 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 موسیقی موسیقی